مطلب یہاں کھڑے ہو کے سارے گھر کا آپ کو بھی ہوا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کوکنگ کر رہے ہوں ساتھ میں وہ ٹی وی لاؤنج پہ وہاں پہ ٹی وی لگاؤ ہو یہاں پہ اپنا سیٹنگ ایریا آرینج کیا ہو تو ایسے لگتا ہے یہ پکڑ کے ایسے ٹیلی فون ہے آپ بات بھی کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویڈوریو پروپرٹیز سے میں ہوں احمد ولید اور آج آپ کے لیے لے کے آئے ہوں ایک کنال کا خوبصورت ڈیزائنر ہاؤس ابھی آپ کو یہ اندر سے کمپلیٹ ڈیٹیلڈ اس کا میں ٹور دوں گا آپ اس کی فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں خوبصورت فرنٹ ایلیویشن آپ کو سٹون ورک نظر آ رہا ہے فرنٹ ایلیویشن کے اوپر اس کے ٹیرس کے اوپر آپ کو گلاس کی ریلنگ مل جاتی ہے اور اس طرف دیکھیں آپ کو میٹل لوورز نظر آ رہے ہیں اور سیم لوورز اس کے گیٹ میں یوز کیے گئے ہیں میٹ بلیک کلر کا گیٹ ہے درمیان میں سین سی کٹنگ کے ساتھ آپ کو ایک ٹری ڈیزائن ملتا ہے اور اس طرف آپ کو اس کی باؤنڈری وال نظر آ رہی ہے خوبصورت سی بیریٹون فیز فائیو میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے اور دس کروڑ پچاس لاکھ روپیہ اس کی آسکنگ پرائس ہے اور میرے حیال میں پرائس اس کی بڑی بہترین ہے گھر کے لحاظ سے بھی آپ کو گھر کے اندر بھی میں دکھاتا ہوں خوبصورت گھر دکھاتا ہوں آپ کو اندر سے اور اس کے ڈیٹیل آپ کو میں ریویو دوں گا بھی آپ کو گھر کے اندر لے کے جاتا ہوں تو آپ اس کا کار پورچ دیکھیں تو یہاں پہ دو گاڑیاں آ سکتی ہیں اور وڈن ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اس کے کار پورچ کے فلورنگ پہ سامنے آپ کو گراس ورک نظر آ رہا ہے آرٹیفیشل گراس کا اور اس طرف ٹیرس کی اس کی سیلنگ دیکھیں خوبصورت سی اور اس طرف آپ کو وارٹر فال نظر آ رہی ہے گھر کے اندر ہی آپ کو گرین ایریا بھی مل جاتا ہے اور سامنے آپ کو وارٹر فال نظر آ رہی ہے تو اس کی ایلیویشن آپ کو میں قریب سے دکھا دوں تو اس طرف آپ کو سامنے وہ لوورز نظر آ رہے ہیں اور یہ فرنٹ ایلیویشن کے اوپر ٹائل ورک آپ کو مل جاتا ہے یہ اس کی ڈرائنگ روم کی ونڈو ہے وال لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ رہا اس کا ٹیرس آپ کو ٹیمپڈ گلاس کی اس کی ریلنگ مل جاتی ہے خوبصورت اس کی فرنٹ ایلیویشن ہے اور اب یہ آپ کو اس کا میں سائیڈ بھی دیکھاتا ہوں یہ آپ کو کوڑڈر مل جاتا ہے یہاں پہ یہ ایسی کی ایوٹر پڑے ہیں ایسی اس گھر میں انسٹالڈ ہیں اور اب یہ آپ کو اس گھر کی بیک بھی دکھا جاتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس گھر کی اندر داخل ہوں گے اور یہ آپ کو آٹیفیسی گلاس اور سٹون ورک یہاں پہ باؤنٹری وال پہ نظر آ رہی ہے بیک سٹیرز آپ کو نظر آ رہی ہیں سرونٹ کوارٹر کے لیے سیپریٹلی یہاں سے سرونٹ سرونٹ اوپر جا سکتا ہے پرائیویسی کا پراپر خیار رکھا گیا ہے اور سیم ہی کوڑڈر آپ کو دوسری سیٹ پہ ملتا ہے اور یہ گیزر انسٹال ہویا ہے گھر کے اندر ہی گرم پانی کے لیے اور اس طرف سے ہم اس کے کارپوچ کی طرف بڑھ رہے ہیں سو گھر کی چاروں سائیڈوں پہ آپ کو ایک کوریڈور مل جاتا ہے اور چاروں سائیڈیں اس کی سائیڈوں سے اوپن ہیں تاکہ وینٹیلیشن اور روشنی جو ہے وہ گھر کے اندر برپور داخل ہو سکے یہ دیکھیں اس طرف آپ کو یہ وارٹر فال نظر آ رہی ہے اور یہ رہا آپ کا گرین ہی ریا سو ابھی آپ کو میں اس گھر کے اندر لے کے جاتا ہوں تو ابھی ہم اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کا مین گیٹ دیکھیں خوبصورت آپ کو مین گیٹ ملتا ہے سالڈ میں اور خوبصورت اس کے اوپر پالش کی گئی ہے آپ کو دو بڑے سائز کے یہاں پہ سٹپ ملتے ہیں بلیک الکے اور نیچے آپ کو آرٹیفیشل دار سائیڈو پہ نظر آ رہی ہے خوبصورت سٹپ ہے آسانی سے اس پہ اوپر پاؤں آ سکتا ہے بڑے بندے بھی آرام سے یہاں سے اندر داخل ہو سکتے ہیں تو اس کا مین گیٹ یہاں سے کھولتے ہیں اور جناب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کی اینٹرس لابی خوبصورت اینٹرس لابی آپ کو ڈبل ہائٹڈ ملتی ہے آپ کو شنڈلر نظر آ رہا ہے خوبصورت سا اور اس کا سٹیئر کیس دیکھیں انتہائی خوبصورت اس کا سٹیئر کیس اور آپ کو ٹرائبٹین ماربل یہاں پہ ملتا ہے یہ دیواروں کے اوپر آپ کو ٹرائبٹین ماربل نظر آ رہا ہے اور یہ ڈبل ہائٹڈ آپ کو یہاں سے سیلنگ ملتی ہے اسٹیج کے نیچے بھی آپ کو خسورت سیلنگ نظر آ رہی ہے اور اندر داخل ہوتی آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو اس کا پاوڈر روم نظر آ رہا ہے جو کہ پراپر واش روم ہے اس کی وینٹی وہ آپ کو وال ہائنگ تو موڈس میں بھی ملتا ہے اور خسورت سا فوسٹ اور یہ رہا ہے اس کا وینٹی میرر تو بڑھتے ہیں گھر کے اگلے حصے کی طرف تو اس طرف آپ کو گھر کے انٹرس کے ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پہ اس کا ڈرائنگ روم نظر آ رہا ہے اور اس کے ٹرانسپرینڈ ڈورز ہیں ٹرانسپرینڈ ہونے کی وجہ سے اس کی سپیس جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے کیونکہ سی تھرہو ہوتا ہے تو ایک آپ کو مین ڈور ادھر بڑھا نظر آ رہا ہے اور اس طرف بھی آپ کو ڈرائنگ روم کا دروازہ ملتا ہے تو ابھی ہم یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو ڈرائنگ روم میں وڈن فلورنگ کی گئی ہے خوبصورت وڈن فلورنگ بڑے اچھی کوالیٹی کی اور سامنے آپ کو ایک فائر پلیس نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ پیچھے کشننگ کی گئی ہے خوبصورت وائل ڈیزائن اور یہ رہی ہے ایک فائر پلیس کیونکہ پراپر ورک کرتی ہے صرف ڈیکوریشن پیچ نہیں ہے اور اس کے اوپر بلیک رکھ آپ کو مزایک پیچھے نظر آ رہا ہے اور اس طرف آپ کو ڈرائنگ روم کے اوپر ہی یہ خوبصورت آپ کو ایک شینڈلر ملتا ہے اور بھائر سے آپ کو یہ گرین ایلیا کا بیو ایل ساتھ میں وہ آپ کو پیچھے اس کی وارٹر فال نظر آ رہی ہے سو اس طرف دیکھیں تو کافی بڑے سائز کا اس کا ڈرائنگ روم ہے اور آپ کو دو انٹرنس ملتی ہیں یہاں سے بھی اور اس طرف سے بھی سامنے آپ کو گلاس ورک نظر آ رہا ہے دیوار کے اوپر خوبصورت ساتھ دو آپ کو وار لائٹس نظر آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں ڈرائنگ روم پر سائز چیک کریں کافی بڑے سائز کا سکر ڈرائنگ روم ہے اور یہ سٹیئر کیس گھر کے اندر داخل ہوتی بندے کی طبیعہ خوش ہو جاتی ہے خوبصورت اور اس کا مین ڈور اس کی گراؤنڈ فلور کا خوبصورت گھر کے اندر بڑھتے ہیں تو خوبصورت ٹائل اس کی فلورنگ کے اوپر اور بڑے سائز کی ٹائل یوز کی گئی ہے اور آپ کو سامنے لاؤنڈ نظر آ رہا ہے ٹی وی لاؤنڈ ٹی وی لاؤنڈ کی سیلنگ دیکھیں کمال ہو گیا اور اس طرف دیکھیں تو آپ کو یہ خوبصورت سیلنگ ورک ملتا ہے دیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے داخل ہوتے ہیں تو پورا آپ کو ایک کروڈور کی طرح یہاں پہ سیلنگ ورک ملتا ہے اور سامنے وہ مین دوہ دیوار کے اوپر بھی اس طرح سے ایسے خوبصورت اور اس طرف آپ کو اس کا اوپن سٹائل میں کچن ملتا ہے انتہائی خوبصورت کچن سی شیپ میں آپ کو اس کا آئی لینڈ نظر آ رہا ہے اور سامنے یہاں پہ آپ کو وام لائٹس نظر آ رہی ہیں خوبصورت سی اور یہ آئی لینڈ دیکھیں کوریان کا ٹاپ ہے اس کا اور اس طرف بھی خوبصورت کچن اور اس کے اوپر آپ کو ہنگنگ میں اس کا ہڈ ملتا ہے اگزاسٹ ہڈ آپ کو اسیسریز ملتی ہے مائکروویو وون اس طرف آپ کو یہ برطن رکھنے کے لئے جگہ بھی ملتی ہے خوبصورت سی اپرائیسیں جس میں اور یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ایک ڈیٹی کچن اگر آپ اس کو یوز کریں تو آپ کا جو مین کچنہ وہ سیو ہو جائے گا اور ڈیٹی کچن کے اندر آپ کو واشنگ مشین بھی ملتی ہے یہ دیکھیں ڈیٹی کچن اور یہاں سے آپ باہر گلی میں جا سکتے ہیں یہ رہا ہے اس کا مین کچن اور یہ سنک سامنے اس کے ایک خوبصورت سی ونڈو وینٹیلیشن کے لئے گلاس کیبنٹس آپ کو ملتی ہیں یہاں پہ ہائیڈرالکس اس میں انسٹالڈ ہے اور اس طرف آپ کو ڈبل ڈور ریفریجیڈیٹر نظر آ رہا ہے ہائر کا خوبصورت ریفریجیڈیٹر اور یہ دیکھیں کچن کتنا پیارا یہ کچن ہے مطلب یہاں کھڑے ہو کے سارے گھر کا آپ کو بھی ہوا رہا ہے یہاں پہ آپ کوکنگ کر رہے ہوں ساتھ میں وہ ٹی وی لاؤنج پہ وہاں پہ ٹی وی لگا ہو یہاں پہ اپنا سیٹنگ ایریہ آرینج کیا ہو تو پراپر فیملی والا گھر ہے اور نیچے آپ کو اس میں ڈراؤز بھی مل جاتے ہیں اور یہ کچھ شیلپس ہیں اپنی مرضی سے آپ یہ اٹلائز کر سکتے ہیں اس کو اور آپ کو یہ تھری ڈی میں یہاں پہ وال ڈیزائن ملتا ہے خوبصورت سو ایک فیملی کے لیے ایک اچھا آپشن ہے یہ اگر آپ کنال کا گھر دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا ڈیزائنر ہاؤس تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ وال آٹ پہ ملتا ہے اور اس طرف دیکھیں تو آپ کو فائیو بلیڈ وڈن فینڈز دو نظر آ رہے ہیں خوبصورت سا چینڈلر خوبصورت سا چینڈلر اور سامنے میڈیا وال اور میڈیا وال کے اندر آپ کو جو وارم لائٹ نظر آ رہی ہے سیم لائٹ آپ کے وہاں پہ آئی لینڈ کے فرنٹ پہ یوز کی گئی ہے اور یہ نیچے سے کو وڈن شیلز اور اس کے ڈراؤ کا جو فرنٹ ہے یہ گلاس کا یوز کیا گیا ہے اچھا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ایل ای ڈی لگائی گئی ہے اور یہ آپ کو ونڈو ملتی ہے اس کے ٹی وی لاؤنج میں ایک اور اس کے سامنے ہی آپ کو آرٹی ویشنل گراس کا کام نظر آ رہا ہے اور یہ ای سی یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے اور باہر اس کا آؤٹر پڑھا ہے جو آپ کو میں نے دکھایا ہے یہ اس طرف سے دیکھیں ایک دفعہ کیا خوبصورت اس کی لکاری ہے گھر میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو میں اس کے بیڈروم دکھاتا ہوں سو ابھی ہم اس بیڈروم میں انٹر ہوتے ہیں اچھے سائز کا یہ بیڈروم ہے آپ کو وائٹ فلورنگ اس میں ملتی ہے اور اس طرف وال کے اوپر آپ کو والپیپر نظر آ رہا ہے ایک ونڈو آپ کو ملتی ہے وینٹیلیشن کے لیے آپ سیلنگ اس کی دیکھ لیں خوبصورت سے سیلنگ آپ کو اس میں ملتی ہے اور یہ رہی ہے آپ کی میڈیا وال روم کے اندر یہاں پہ الی ڈی بلیس کر کے آپ آرام سے موویز وغیرہ ٹی وی انجوئی کریں یہاں پہ آپ کا بیڈر لگ جائے گا سو ابھی آپ کو اس کا میں واش روم دکھاتا ہوں بڑے خوبصورت آپ کو اس میں واش روم ملتا ہے کافی بڑے سائز کا واش روم ہے اس کا اور سامنے آپ کو اس کی وینٹی مل رہی ہے اور یہ رہا ہے اس کا باون اور آپ کو ہائی نیک اس میں فوسٹ ملتی ہے کوریان کی وینٹی ہے یہ اور سامنے آپ کو وینٹی میرر خوبصورت سے ملتا ہے اور اس طرف آپ کو اس کا سپٹ میں شاور کیبن ملتا ہے اور یہ ہینگنگ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں آپ کو وال ہینگ کا موڈ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا شاور ایڈیا اس میں کنسیلڈ آپ کو شاور ملتا ہے مطلب یہ باڈی ساری کنسیلڈ ہے اور اس میں آپ کو اوپر رین شاور ملتا ہے اور نیچے آپ کو سپاؤٹ نظر آ رہا ہے پروپر سپرٹ کیا ہے شاور کو تاکہ یہاں کا پانی ادھر ہی رہے اس طرف نہ آئے اس کو ڈاؤن بھی رکھا ہوگا ہے ایک ٹائل پڑے خوبصورت یہ واشنوم ہے واشنوم کے اندر ہی آپ کو اس کی وارڈرابز نظر آ رہی ہیں سلائڈنگ ڈور ہیں اس کے یہ دیکھیں وارڈرابز آپ کو پیچھے سے دکھاتا ہوں اور یہ ایسے کھلے گی سلائڈنگ ڈور ہیں اس کے اور نیچے اس کے ڈراوز ہیں اس کا دروازہ بھی دیکھ لیں سو ابھی آپ کو میں دوسرا بیڈروم دکھاتا ہوں یہ بلکل سامنے سیم فلورنگ اور اوپر آپ کو شینڈلیر خوبصورت سا ملتا ہے روم کے اندر اور اس کی سیلنگ دیکھیں دہائی خوبصورت سیلنگ اور اس طرف یہ آپ کو اس کی بیڈ وال نظر آ رہی ہے اس کے اوپر یہ کشننگ کی گئی ہے اور یہ اس طرف گلاس لگایا گیا ہے اور اے سی میں نے آپ کو بتایا ہے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں اور ایک آپ کو ونڈو ملتی ہے ونڈیلیشن کے لیے خوبصورت سی اور اس طرف دیکھیں تو آپ کو یہ میڈیا وال نظر آ رہی ہے نیچے ڈراوز اور سیم کشننگ اس کے اندر استعمال کی گئی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو یہ سٹیپس پر مل جاتی ہیں خوبصورت سی ابھی آپ کو اس کا میں واش روم دکھاتا ہوں اس کے واش روم کے اندر داخل ہوتے ہیں خوبصورت واش روم کافی کھلے سائز کا روم ہے یہ اور کھلے سائز کے ہی اس کا واش روم ہے مطلب جیسے ہی یہ روم کھلا ہے اسی طرح گئے انہوں نے واش روم بھی اس کا بڑا بنایا ہوئے خوبصورت سا اور آپ کو وال ہینگ کا مور نظر آ رہا ہے اور سامنے آپ کو شاور کیبن اور اس طرح آپ کو ایک چکوزی ملتی ہے اور یہ رہی ہے آپ کی وینیٹی اور سامنے ہمیں تو جانتے ہیں آپ اور اوپر وینیٹی میرر اور خوبصورت سے اسی سیلنگ ہے ہینگ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کی ملائٹیں ساری جلانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں سے یہ پیانو بٹنز آپ کو ملتے ہیں اور یہ راج شاور پراپر سپرٹ کیا گیا اس کو اور ہینڈ شاور اس میں بھی دیا گیا ہے یہ چکوزی ہر طرف سے پانی آئے گا بیٹھ کے مطلب پورے محول میں نہائیں آپ کو ہینڈ شاور میں ملتا ہے اس میں اور دو بندے بیٹھنے کی جگہ ہے اس میں ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں ہائی نیک آپ کو اس میں ملتی ہے فوسٹ وینیٹی میرر اور اس کے اندر ہی آپ کو اس کی وارڈروبز نظر آ رہی ہیں یہ دروازہ کرتے ہیں ہم بند اور خوبصورت وائیڈ کلر کی آپ کو اس کی وارڈروبز ویڈ وڈن کنٹراسٹ اس کے یہ وڈن روز نیچے آپ کو وڈن شرپز اور اس طرف بھی آپ کو وڈن شرپز ملتی ہیں اور ساری جتنی بھی وارڈروبز میں نے دیکھی ہیں سب کی جو ڈورز ہیں وہ سلائڈنگ میں ہیں اس سے سپیس سیمنگ بھی ہوتی ہیں اور لگتی بھی اچھی ہیں سو ابھی آپ کو اس کا میں فرس فلور دکھاتا ہوں ایک تفاہیے دیکھ لیں جنب اس کا فرس فلور اس کا گراؤن فلور کا یہ ٹی وی لاؤنج آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرف اور یہ آپ کو کچن ملتا ہے جو کہ گھر میں سب سے زیادہ آئی کیچنگ چیز مجھے لگی ہے وہ یہ کچن ہے اور کچن کے اندر یہ اس کا سی شیپ آئی لینڈ سی شیپ کیا یہ یہاں سے دیکھیں نا یہاں سے تو ایسے لگتا ہے یہ پکڑ کے ایسے ٹیلی فون ہے آپ بات بھی کر سکتے ہیں خوبصورت کچن سو ابھی آپ کو اس کے میں فرس فلور پہ لے کر جاتا ہوں آپ کو ڈورز نظر آ رہے ہوں گے ٹرانسپرینٹ ہونے کی وجہ سے گھر زیادہ کھلا لگتا ہے اس طرف دیکھیں آپ کو سٹیئر کیسز کا نظر آ رہا ہے اور یہ اس کی ڈبل ہائٹڈ انٹرنس لابی سٹیئر کے اوپر آپ کو ماربل کے سٹیپس ملتے ہیں اور اس کا میٹل کا فریم ہے اور سی این سی میں اس کی یہ میٹل کی گریل ہے اور یہ سٹیئر کی وال دیکھیں خوبصورت وال اور اس طرف آپ کو یہ ٹرانسپرینٹ ماربل نظر آ رہا ہے اوپر تک یہ ڈبل ہائٹڈ ایریہ ہے یہاں پہ اوپر تک یہ ٹرانسپرینٹ ماربل دیوار پہ لگایا گیا ہے اوپر آپ سیلنگ دیکھ لیں شینلیر آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کی ریلنگ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے سی این سی کٹنگ میں یہ میٹل کی ہے اور اس طرف یہ اس کے سٹیپس آپ دیکھیں تو جیسے ہی ہم اس کے فرس فلور پہ آتے ہیں کافی ویلکمینگ ہے اس طرف دیکھیں آپ کو خوبصورت اوپن کچن اس میں ملتا ہے آپ کو اس کی میڈیا وال سامنے نظر آ رہی ہے سامنے وال ڈیزائن آپ کو مل جاتا ہے یہ آپ کو ایک علاقہ سٹور ملتا ہے اپنی مرضی سے آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں کافی اس میں کیابنٹس بنائے گئے ہیں اور یہ آپ کو وزر کرواتا ہوں ابھی آپ کو یہ روم دکھاتا ہوں سٹیج کیس کے یہاں سے اوپر آتے ہی سامنے آپ کو یہ فرس پیڈروم ملتا ہے تو ابھی ہم اس میں جاتے ہیں اچھے سائز کا یہ بیڈروم ہے آپ کو اس کے ساتھ میں سپرٹ میں ٹیرس کی انٹرز بھی ملتی ہے سامنے آپ کو ایک ونڈو نظر آ رہی ہے اس کی سیلنگ دیکھ لیں اور اس کی بیڈ وال اس کا کلر بلوش ہے لیکن ذرا ڈیفرنٹ کیا گیا ہے باقی گھر سے اور اس کے اوپر آپ کو ایک اے سی ملتا ہے اور اس طرف بیڈروم کے اندر ہی آپ کو میڈیا وال ابھی ہم جائیں گے اس کے وارڈروم کے ایریا کی طرف اور آپ کو واقعی اس میں کلوزٹ ملتا ہے خوبصور اسی وارڈروم آپ کو نظر آ رہی ہیں ویسے ہی آپ کو جیسے دوسری وارڈروم میں آپ کو وڈن اس میں شیلس ملتی ہیں نیچے بھی اور کیبنز مل جاتے ہیں آپ کو وائیڈ کلر کے اس میں یہ کیبنز ملتے ہیں لیکن اس میں ڈیفرنٹ آپ کو یہ کھلنے والی علماری ٹائپ ملتا ہے اس میں سلائڈنگ ڈوز تھے اور نیچے آپ کو ڈراؤز نظر آ رہے ہیں کافی بڑے سائز کی اس کے وارڈروم یہاں سے دیکھیں یہ پراپر ایریا ہے کافی کھلا سائز ہے یہاں پہ کچھ بھی آپ ڈریسنگ بھی بنا سکتے ہیں اس دیوار کے اوپر ڈریسنگ کے ایریا رینج ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ سٹنگ بنا سکتے ہیں میک اپ کرا کرنے کے لئے ابھی آپ کو واشروم میں لے کر جاتا ہوں تو واشروم دیکھ کے ہی بندے کیوں یہ خوش تو نکل جاتی ہے کیونکہ واشروم تو مصلاب کافی بڑے سائز کی واشروم میں اس کا شاور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ سپریٹ سے وہ کونے میں بنایا گیا اور اس طرف آپ کو ڈبل وینٹی اس میں ملتی ہے اور خوبصورت ٹائل with marble grains اور وینٹی دیکھیں یہ کوریان کا ٹاپ ہے بلیک ان وائٹ میں یہ وینٹی اور میٹ بلیک میں آپ کو اس کا فوسٹ ملتا ہے اس طرف بھی ڈبل وینٹی اور نیچے آپ کو ایک شرپ نظر آ رہی ہے اور آپ کو دو وینٹی میرے ریس میں مل جاتے ہیں سو خوبصورت وینٹی سیٹ اپ اور پیچھے ٹائل بھی خوبصورت اور اس طرف دیکھیں تو آپ کو شاور ایریا نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو یہ چھوزی دکھاتا ہوں اور یہ چیز دیکھیں کتنی زیادہ لائٹ یہاں سے واشروم کے اندر انٹر ہو رہی ہے مطلب کوئی آپ کو لائٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس وینڈو کی وجہ سے یہ جو وینڈو ہے اور اس میں یہ پرائیویسی کا پراپر خیال رکھا گیا ہے کیونکہ فراسٹر گلاس ہے یہاں سے سی تھو نہیں ہے اس طرح سے لیکن لائٹ آ رہی ہے بہت زیادہ واشروم کے اندر اور واشروم بہت بڑا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سا یہ لائٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اور اس طرف دیکھیں تو آپ کو وال ہینڈ کموڈ ملتا ہے اور یہ ٹائل خوبصورت سیم ٹائل یوز کی گیا یہ والی سائل واشروم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے چھگوزی آپ کو ملتی ہے اور یہ وائٹ فلورنگ ہے وال ہینڈ کموڈ آپ کو دکھا چکا ہوں اور ابھی میں اس کے قریب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں سیم سیٹ اپ آپ کو لیکن یہ ریکٹینگل شیپ کی ہے وہ ٹائنگل تھی نیچے والی اور یہ آپ کو اس میں ایک فوسٹ اور ساتھ میں ہینڈ شاور بھی ملتا ہے آپ کو اس کا شاور یہ دکھاتے ہیں ٹیمپڈ گلاس اس میں یوز کیا گیا ہے اور یہ رہا شاور یہ دیکھیں پائپ جو ہے یہ بلیک اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ درہا ڈیفرینٹ ہے شاور ایریا ہمیشہ واشروم میں سیپڑٹ ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی نہار ہے تو باقی واشروم جو ہے آپ کا گیلہ نہ ہو اور گندہ نہ ہو واشروم یہ دیکھیں یار یہ صحیح کی ہے جس نے بھی کیا اس کے نمبر بنتے ہیں دروازے کافی بڑے سائز کے رکھے گئے ہیں دیکھیں یہ واشروم کا دروازہ ہے اور یہ دیکھیں کتنے بڑے سائز کا یہ دروازہ ہے خوبصورت سا دروازہ اور یہ وارڈ آف اور یہ رہا اس کا روم اور یہاں سے آپ کو ٹیرس کی ایکسس ہے کھل جا سم سم بلیک لیمونیم یوز کیا گیا ساری وینڈوز میں اور یہ رہا اس کے ٹیرس یہ دیکھیں یہ آپ کو سٹون ورک ساری ایلیویشن کے اوپر یہی نظر آتا ہے اور اس طرف دیکھیں آپ کو یہ نیچے اپنا گرین ایڈیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے آپ انجوائی کریں اور اس طرف دیکھیں تو آپ کو یہ ٹیرس ادھر بھی لے کر جاتا ہے کافی بڑے سائز گئے یہاں سے دیکھیں پراپر یہاں پہ واکتر ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ وہ واشنم جو آپ کو دکھا رہا تھا اس کے سامنے یہ ایڈیا آپ اپنے مرضی سے یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ ایلیویشن کی خوبصورتی ہے اور اس طرف یہاں پہ بھی چیرز رکھ کے میٹھا جا سکتا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو باقی رومز میں وزٹ کرواتا ہوں یہ اس کی ایلیویشن اور زیادہ قریب سے ماشاءاللہ خوبصورت یہ دیکھیں آپ کو لوورز دکھا رہا تھا میں نیچے سے میٹل کے یہ وہ لوورز ہیں ابھی ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں یہاں سے اس کو بند کر دو ابھی آپ کو میں باقی گھر دکھاتا ہوں یہ کینٹرس لابی اور اس طرف آپ کو پہلے کچن دکھاتے ہیں کیونکہ کچن دھائی خوبصورت ہے واو یار کوریون ٹاپ نیچے آپ کو یہ وڈن شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ شیلف صاحب کو نظر آ رہی ہیں اور یہ یہاں سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ لگ رہی ہیں اور اس طرف آپ کا سینک میٹ کلکس میں یہ سارا باؤل میٹ یہاں پہ اپنا برتن شہرہ آپ دو سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کیبنٹس وڈن کیبنٹس یہاں پہ یوز کی گئی ہیں اور یہ رہا آپ کا برنر آپ کو اس میں 3D میں یہاں پہ یہ ٹائلز نظر آ رہی ہیں اور یہ رہا آپ کا خود اور بڑا ہی خوبصورت واشنوں میں کوئی بھی اوور کلر یہاں پہ یوز نہیں کیا گیا اس طرح کی چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں لو یہ دیکھیں فرنٹس سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہاں سے اور آپ کو دو سامنے یہاں پہ بھی یہ مل جاتی ہیں کیبنٹس یہاں پہ بھی کلی سٹورج کے آپشن ہے اور یہ رہی ہے آپ کی میڈیا وال میڈیا وال کے اوپر آپ کو یہ خوبصورت سا شینلیر نظر آ رہا ہے اور سیلنگ دیکھیں ٹائل خوبصورت بڑے سائز کی ٹائل یوز کی گئی ہے اور یہ دیکھیں سیم نیچے اس کے ڈراز کا فرنٹ جو ہے وہ گلاس کا الیمونیم کا بنایا گیا الیمونیم اور گلاس اور یہ اس کی میڈیا وال سیم کشنگ اس میں یوز کی گئی ہے خوبصورت اور فرس فلور کی آپ کو خاص بات بتاؤں تو اس کے اوپر ہی آپ کو یہ کوٹ یارڈ ایریہ ملتا ہے یہ دیکھیں فرس فلور کے اوپر گھر کے اندر ہی کوٹ یارڈ ایریہ آپ کو ملتا ہے یہاں پہ سیٹنگ آپ اپنی بنا سکتے ہیں اور پرائیویسی منٹین کرتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ آپ یہاں پہ ٹائم سپنڈ کریں ابھی آپ کو یہاں پہ لے کر جاتا ہوں یہ دیکھیں نیچے آرٹیفیشل گراس اور ٹائل لگائی گئی ہے اور اس کے اوپر آپ کو یہ خوبصورت بالے سے نظر آ رہے ہیں اور اس کے سامنے یہ دیوار کے اوپر آپ کو آرٹیفیشل گراس اور یہ اریجنل وڈ ہے یہ جو لگایا گیا ہے نا اور یہ بھی وڈ ہے کہ انٹیک لوک اس کو دی گئی ہے اور اس طرح آپ کو دیوار کے اوپر سٹرون ورک نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ اگر بارش اوری ہو ہلکی ہلکی سی اور یہاں پہ وارٹرپروف سوفاس پڑے ہوں یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ بارش کے اندر نہ آنا ہو تو گھر کے اندر ہی یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہاں پہ انجائی کریں فیملی کے ساتھ چائے کافی اور یہاں سے کیونکہ اسلام آباد میں تو بارشوں کا پتہ نہیں چلتا آج دھوپہ تو کال بارش ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو سٹنگ ہو یہ ٹی وی لاؤنج میں اور یہاں پہ آپ بارش دیکھ رہے ہیں خوبصورت تھا گھر کے اندر ہی اور اس طرف آپ کو یہ وال ڈیزین نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ لیدر اس کے اوپر یوز کیا گیا ہے کشنگ ہے ابھی آپ کو اس کے بیٹھوم دکھا دوں سیکنڈ بیٹھوم فرسٹ فلور کا سامنے آپ کو وال پیپر ملتا ہے دیوار کے اوپر یہ اس کی بیٹھ وال ہے اور اس روم کے ساتھ آپ کو یہاں سے یہ وینڈو ملتی ہے اور باہر آپ کو ویو ہے اور اس طرف آپ کو سامنے میڈیا وال روم کے اندر نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں وال پیپر ابھی آپ کو میں اس کا واش روم دکھاتا ہوں یہ رہا ہے اس کا واش روم واش روم سارے ہی کافی کھلے سائز کے ہیں اور سب میں آپ کو وال ہنگ کموڈ ملتے ہیں اور اس طرف وینٹی یہاں پہ آپ کو ٹائل ورک ملتا ہے اور وینٹی میرر آپ کو خوبصورہ سا نظر آ رہا ہے یہ رہا اس کا باور اور اس طرف یہ رہا اس کا شاور اور اس طرف آپ کو ملتے ہیں اس کے وارڈو روم واش روم کے اندر ہی سلائڈنگ ڈور سیم سو ابھی آپ کو میں اس کا دوسرا ویٹ روم دکھاتا ہوں بلکہ تھرڈ بیڈروم فرس فلور کا ٹوٹل فائیو ویڈرومز ہے آپ کو میں بتا چکا ہوں ابھی ہم اس پہ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے ہی آپ کو بیڈ وال نظر آ رہی ہے وہ ساتھ میں ایک وینڈو کافی بڑے سائز کی اس کی سیلنگ دیکھ لیں ایک چینڈلر روم کے اندر ہی آپ کو ملتا ہے اور اس طرف آپ کو یہ میڈیا وال نظر آ رہی ہے خوبصورت سی اور یہ وینڈو آپ کو ایک ملتی ہے سیم کشنگ اس کے اوپر بھی کی گئی ہے اور ابھی آپ کو اس کے واشروم دکھاتا ہوں تو واشروم کے اندر وڈن ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے کافی بڑے سائز کا یہ واشروم ہے ڈبل وینڈی آپ کو اس میں ملتی ہے اور اس طرف آپ کو کموڈ اور سامنے ہی آپ کو ٹرائنگولر اس کی چکوزی نظر آ رہی ہے اور یہ رہا شاور ایریا پراپر سیپریٹ اس کو کیا گیا ہے خوبصورت واشروم ہے اور آپ کو یہاں پہ وارڈروب سے نظر آ رہی ہیں اس کی ڈیٹیل زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیچے بھی سیم ہی تھا تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا سو اس گھا کے فلور پلان کی میں بات کروں تو فائیو بیڈرومز آپ کو اس میں مل جاتے ہیں تھری بیڈروم اس کے فرسٹ وو پہ ہیں ٹو بیڈرومز آپ کو گرانڈ فو پہ ملتے ہیں اور آپ کو فرسٹ وو پہ یہ ایکسٹر کوڈیا کوڈیا ملتا ہے اور آپ کو دو کچھن اس میں ملتے ہیں یہ اوپن کچھن ادھر ہے اور نیچے ایک اوپن کچھن ملتا ہے ایک ڈائنگ یہاں پہ اپنے کپڑے آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور اس طرف آپ کو یہ بڑی بڑی کبٹس ملتی ہیں یہ دیکھیں سٹور کو بھی ایسے ہی ایمٹی سپیٹس نہیں چھوڑا گیا کیونکہ پراپر اس کو بنایا گیا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سے یوٹلائز کیا جا سکے تو ابھی آپ کو اس کا میں روف ٹاپ دکھاتا ہوں اوپر آپ کو ایک سرونٹ کوارٹر ملتا ہے تو سرونٹ کوارٹر آپ کو اس کا دکھاتا ہوں تو ابھی آپ کو لے گئے جاتا ہے اس کے روف ٹاپ پہ تو روف ٹاپ پہ جانے کے لیے آپ کو یہ بیک سے سپائرل سٹیرز دی گئی ہیں اور اندر سے آپ کو روف ٹاپ کے ایکسیس نہیں ہے سپیس سیونگ کی گئی ہے اور یہ سٹیرز آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور سرونٹ کے لیے بھی بیک سے ہی آپ اس کے روف ٹاپ پہ جانا پڑے گئے یہ اس کا روف ٹاپ سامنے آپ کو اس کا وارٹر ٹینک نظر آ رہا اور یہ بیش کی روڑ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے دیکھنا ہے نہ ممکن وہ سامنے آپ کو نظر آ سو یہ گھر آویلیبل ہے فوس سیل کو نیچے جا کے بات کرتے سو یہ گھر آویلیبل ہے فوس سیل دس کروڑ پچاس لکھ پیائش کی آسکنگ پرائس ہے اگر آپ یہ گھر خریدنا چاہ رہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل اوریل پروپرٹیز کو سبسکرائب کر لیں اور نئی نئے ویڈیو اس پر میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں بیری ایڈ اون فیز فائیو میں بناؤ یہ گھر ہے اور جلدی سے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں انشاءاللہ ایک اچھے ڈیل بن جائے گی بہت شکریہ تین کی